نمسکر دوستو باپ کا اپنا شرون سی ایل سی سیکر سے یہ میرے بہت لادلے بیٹے آئی ٹی ایڈوانس کا ریزلٹ آیا آج ان بچوں کا آپ کے سام لے کے آیا ہوں بہت سے بچوں فون آ رہے تھے بہت لائیو کب آ رہے ہیں میں نے کہا بھائی سادرہ بابا ناجی کی جو پریر کی ہوئی تھی وہ پریر پوری ہوئی نیٹ کا ریزلٹ آنے والا ہے وہ بل بلگ پوری ہو چکی ہے کیونکہ اس کے عمار بھی آ چکی ہے تو آئی ٹی ایڈوانس کے لیے آج ایک اس کمپریز کونفرنس بھی کہیں گے ہمارے میڈے کے ساتھ ہی بیٹھیں کیمرہ گھوائیں ایک بار یہ ہمارے میڈے کے ساتھ ہی بھی ہمارے بیچ آئے ہوئے ہیں الیکٹرونی میڈیا بھی ہے سیکر کا پورا پرنٹ میڈیا الیکٹرونی میڈیا کیمرہ اس طرح بھی گھوائیں تو سب لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور نو ڈاؤٹ کورونا کا جا چکا ہے پھر بھی ہم لوگ اس کا بڑا فنکشن نہیں کر رہے ہیں نہ کوئی جرس نکالیں گے نہ کوئی اس طرح کریں گے کیونکہ پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے کیونکہ لائیو کے مادے میں سے سوچنا سب تک پہنچ جاتی ہے دوستو ریجلٹ جی ایڈوانس دو دار اکیس اور جی ایڈوانس میں سب سے بڑی خاص بات ہے کہ کتنے بچے ہوگے کتنے بچے کتنے بچے کتنے بچے کتنے بچے کتنے بچے ہوگے اس کا کوئی میننگ نہیں ہے سب سے پہلے میرا بیٹا بیٹا ہے ایجے آپ ہریانہ سے آپ 11 سکول سے پڑھ کے آئے تھے اس کے بعد بھی آپ کی رینگ ہے 3586 اور ہم اور آر رینگ کی بات کر رہے ہیں کسی کیٹیگری کی بات نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے یہ ایجے ہے تو یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہے کہ آپ سکول سے 11 باری پڑھ کے بھی آئی ٹی کو اچھی رینگ میں کیپٹر کر سکتے ہیں نیکسٹ بچے کو بائک دیں آپ ہیں میرے بہت لادلے بیٹے سائل خان میرے بیٹے کے نام پہ ہی ہیں سائل 11 باری میں سی ایل سی میں تھا باری میں کے ساتھ آپ کی رینگ کہاں تھی ساڑھے چھہ ہزار کی ساڑھے چھہ ہزار رینگ تھی ساڑھے چھہ ہزار کی رینگ کو آپ نے ویڈرو کیا آپ سائل ہیں بیٹا سائل آپ جانتے ہو آئیٹ سمالتا ہے تو سائل نے کہا کہ سائل میرے کرنے سے ایک بار آپ اس کو دوبارہ اکسٹینڈ کر لیں تو آپ نے واپس تیاری کی تو آج سائل دوستو چار ہزار تھری ایٹی سین پہ تو آپ سوچو پانچ ہزار سے اوپر کی رینگ کسی کام کی بہت کام کی ہوتی تو یہ بچے ایمپرو نہیں کرتے یہ 11 باری میں ہی تھا پھر آپ نے ویسواس کی ایسنس تھا پہ تو آج آپ چار ہزار تین سٹسی رینگ کے ساتھ ایڈوانس کے لئے ہیں آپ ناغور سے ہیں نیکس بچے کو دیں آپ ہیں سیوم اگروال باری میں کے ساتھ آپ یہاں ہی لہنٹ میں آگے تھے باری میں کے ساتھ آپ نے رینگ ہے دو دار آٹھ سو پندرہ سوڑا ہوسٹل تھا آپ کا تھا بی بیلڈنگ آپ تھے سوڑا ہوسٹل میں سنجے پونیا ایک پرچت نام ہے آپ نائن سے سی ایل سی پڑھ رہے ہیں نو دس گیارہ بارہ آپ نے کے بیم سے پڑھائی کی نو دس آپ نے پری فاؤنڈیشن کیا گیارہ بارہ آپ نے فاؤنڈیشن کیا اور باری میں کے ساتھ آپ کا رینگ ہے دوستو بڑا شاندار گیارہ سو ایک ایک ساتھ نو آپ کے پتا سوپکی پر ہیں ہاں ایک بھی اور کرنا چاہوں گا آپ کے پتا جی کھیتی کرتے ہیں آپ کے پتا جی کھیتی کرتے ہیں آپ کے پتا جی سوپکی پر ہیں یعنی میں یہ تو نہیں کرتا کہ بہت کچھ جرودبن پریوار ہیں بہت ہمارے سامانے پریوار جو سامانے پسلومی ہے جس سے میرا پریوار رہا میں ایک لڑکا تھا تھڑ گا دھا پکا میں میرے پتا کی سوچ تھی میرا ان کا بیچار تھا کہ آج ایک ٹھیک سی پہچان بنانے ہم لوگ ہلکی سی رام سیتو گلہری کا کام کر پا رہے ہیں آپ کے پیتا جی کی خاتو شام جی میں سوپکی پر آپ دکان ہے آپ یہیں روم پہ رہے آپ ساتھ رہے پیتا جی کے یہ ہمارا ستین بلچندانی ہے بارمی کے ساتھ 3300 رینگ آپ کا ہے آپ کا بڑا بہت رہول وہ بارمی کے ساتھ MBBS جوتپور میں ہے آپ دو بھائیوں بڑا بھائی بارمی کے ساتھ جاتا ہے MBBS جوتپور کرتا ہے چھوٹا بھائی بارمی کے ساتھ 3300 رینگ لے کے آتا ہے آپ کسنگڑ پاس آپ بھی کہا رہے ہیں بی بلڈنگ میں نیکس بچے گو دے یہ ہمارا لادلہ سا بیٹا رونک سرما ہے آپ سیگر کے پاس ہی پھاگلوہ گاؤں سے ہیں آپ بارمی کے ساتھ لاسٹر تھے کون سا رینگ تھا آٹھ ہزار آٹھ ہزار رینگ تھا بارمی کے ساتھ یہیں تھے آپ گاروی بارمیوں میں آپ کا بارمی کے ساتھ رینگ آٹھ ہزار تھا اور وہ ہی سائل کے کہنے پہ اس کے بڑے بھائی بھی اگر نام کیا ہے دیپک شرما دیپک شرما آئیٹی کہاں وہ آئیٹی وارانس آئیٹی وارانسی میں ہے آپ کچھے بھن بھائی ہو بھن بھائی تین تی تی صرف کون ہے دیدی ہے وہ دیدی ہے تو آپ دو بھائی ہیں تو دونوں بھائی میس لیا دونوں گیاریوں باری سی ایل سی رہے دیپک آئیٹیم چلا گیا آپ کا پسٹے بار آٹھ ہزار پہ ہو گیا میں میڈیا کے سل کرنا چاہتا ہوں یہ کوالی فائیڈ کوالی فائیڈ کا بڑھتا کیا ہے آٹھ آٹھ ہزار کے بچ دوبارہ تیاری کی بھائی پانچ ہزار کے بعد آئیٹی کا وہ آئیٹی نہیں ہے جس آئیٹی سے اپن گرمے دادا موچ کو اتاو دے چھوڑ آئیٹی میں گئے میرا ٹھیک ہے یوں تو پھر کچھ بھی جندگی میں کہنا کچھ کام کرنا ہی ہوتا ہے آپ کی رینگ تھیلاشتی ہے آٹھ ہزار آٹھ ہزار اپنے آج آپ کی رینگ آئیٹی میں ہے تین ہزار سات سو آٹھ سیس پہ آپ بھی کانا رہے بی بیڈنگ میں آپ کے فادر کہ کرتے ہیں کسان کسان آپ کی پتا گورنمنٹ ٹیچر ہے بلچندانی سورج کے پاس آئیں سورج شکلا دھولپر کا لادلہ بیٹا ہے آپ ٹینتھ ہم آگے تھے ہاں پر آپ کی دیدی بھی آئیٹی میں ہے کیا نام ہے ریتو شکلا ریتو شکلا کہاں ہے آئیٹی منڈی آپ کی دیدی ریتو شکلا آئیٹی منڈی میں ہے وہ بھی clcn ہے آپ ٹینتھ ہم آگے تھے ٹینتھ یہاں سے کیا الہونٹھ یہاں سے کیا ٹوالتھ یہاں سے کیا لازد سیکونڈ سے رینگ تھی میرے ڈاڈلے سے بیٹے بیٹوں کا پریچھتا مائک واپس سریرام جی لے میں اب اس لائیو کو سٹارٹ کروں اس کے پہلے دو تین بات کرنا چاہتا ہوں دوستو سیکر کا جب بھی نام آتا ہے تو نسندہ میڈیکل کا ایک بڑا بوم ہوتا ہے clc بھی آپ کا بڑا ہنگامہ کرنے والی ہے اب سب جانتے ہیں نیٹ دوہزار اکیس میں ہمارے چار بچے ایسے ہیں جن کا شاندار سکور ہے چارو یادو بارویں کے ساتھ ساتھ سو پانس نمبر ہے اجے یادو بارویں کے ساتھ سو نمبر ہے چین ٹارگیٹ سے ساتھ سو نمبر ہے راہول یادو چھت سو پچانو نمبر ہے ہم نے چار بچے کوٹ کے ساتھ سو پہ راہول کا ایک کوشن کہیں بڑھنے میں مجھتے کوئی وہ سکس ٹائنٹی فائی پہ ہے چار بچے آپ چھت سو پچانو میں سے اوپر دے رہے ہیں اور ایمپرومنٹ اس آدھار پہ دیکھیں لازٹی ایزاں پیپر تھا ایزی تھا اس پر پیپر ٹپ ہے مارکنگ گھٹ رہی ہے پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں جبکہ ہمارا پسٹی بار ٹوپر سکس ٹائنٹی فائی پہ تھا سیکر کا ٹوپر تھا جب ہوں وہ سیکر ٹوپر بھی تھا وہ سیل سی ٹوپر بھی تھا مہی تاری جو ایمز ڈلی میں ہے آئی ٹی کی بات جب آتی ہے تو ریجل اتنا اچھا نہیں آتا میں خوش انتوش نہیں ہوں اس کے پیچھے بڑا کارن ہے کہ سائد آئی ٹی کے گارڈ سیڈنٹس جو ہیں وہ سیکر آکے صحیح سائنسطہوں پر بھی سواس نہیں کر پاتے ہیں کچھ سائنسطہوں کے بگیاپر کے چکا چوند کے کارن کچھ لوگ گلت پھس جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یونیکم آئی ٹی کراتے ہیں اکیلی ہم لوگ آئی ٹی کراتے ہیں اس کے کارن سائد لوگ کہیں مسکائیڈ ہوتے ہیں اس کا ارکھا میں جانا پوری سیکر کو بھوکتنا پڑتا ہے گارڈ بھوکتنا پڑتا ہے ریجلٹ کو بھوکتنا پڑتا ہے مطلب ہم لوگ ایک انسٹیوٹ لا رہے ہیں جیسا آپ میڈیکل کی بات کریں گے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں ماتر پیسے دو سال میں سیسر انیس سی بیس میں آپ کی سیلسے نے سترہ سو پچیس تریکشن دیا تھے آئی ٹی میڈیکل میں جس میں چودہ سو تیرہ بچہ میڈیکل میں تھا تین سو بارہ بچہ آئی ٹی میں تھا اور آج بھی یہ پانچ ہزار بچہ جو پہلے گیرہ بچہ اپلے پانچ ہزار میں ان میں سات بچہ بار می کے ساتھ ہے اور دس کا دس بچہ فاؤنڈیشن سے اجھے ہمارا بیٹا ہے جو آرک پیس ہریانہ سے پڑک ہے سکول کا بچہ ہے ابھی سیوم جانگیڈ ہمارا بچہ سیوم جانگیڈ کروڑی کا بچہ ہے وہ آنے والا ہے اس کی رینک ہے ستائی سو پندرہ ہے راستے میں ہے وہ آنے والا ہے اب یہ بچے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ کتنا ورک ہوا کوئی بچے دو سارا ہمارے ساتھ رہے کوئی بچے ہمارے ساتھ تین سال رہے اور دوستو یہ وہ بچے ہیں جنہوں کو فیس کیا ہے جنہوں نے فیس لوگ ڈاؤن کو کیا ہے پھر بھی سی ایل سی نے ان کی رینکس کو کئی ڈسٹرم نہیں ہونے دیا دوسرا میڈیا کے ساتھ ایک بات نہ چاہتا ہوں میں اوور آل رینک کی چرتہ کرتا سی ایل سی ان کے ایک کیٹیگری کی رینک بڑی رینک دکھا کے اس کے چھوٹا لگایا کیٹیگری سی ایل سی کبھی بھی مارکیٹنگ میں مسکائیڈ نہیں کرتا کسی کو مسکائیڈنگ کی مارکیٹنگ ہم نہیں جانتے تھوڑے سے وہاں کمجور پڑ جاتے ہیں لیکن وہ سائد وہ نہیں کرتے ہیں اس لئے چھبیس سال سے رائزنگ موڈ میں ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں میرا بیٹا سائل کیمرا لے کے ہیں آپ سب جانتے ہیں ایک بلچہ تالیہ بجائے تو سائل کے لیے بھی یہ وہ میرا بیٹا ہے جس کے کارن ایک الگ ویزن ایک الگ ویچار ایک الگ سوچ سی ایل سی میں آئی اس کی دین ہے کہ جو آئی ٹی ہو چاہے میڈیکل ہو دونوں کا ریزلٹ آپ کی سی ایل سی بہت بہترین دیتی ہے میڈیا کے سب ہی ساتھی جو بچے بولیں اس بات کو آپ ان کے اکوڈنگ بھی اپنے نوٹ کر سکتے ہیں یا الگ سے آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں سائل کو مائک دوں گا یہ ہمارا گیاریوی باریوی باریوی کے ساتھ یہ بیٹا سیلیکٹ تھا وہ بھی چھہ جار کی رینگ پہ تھا کیول اور کیول وصوات تھا ایسا وصوات نکھیل اگروال کا بھی رہا تھا نکھیل اگروال کی رینگ ستائیس سو پہ تھی وہ ستائیس سو بھی ڈروپ کیا اس نے بھائی ستائیس سو کو بندر وڈروپ کیا تھا وہ پھر نو سو کی رینگ پہ آیا تھا آج وہ دہلی میت میں آئی ٹی آئی ٹی دہلی میں میتس اور ایک آج کل نئی بانچ سے وہ شاندار والی اس پر ڈگری کر رہا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے جس نے سہستہ پہ پھیت کیا واپس لیا اور بی بیلنگ مہیا اور خاص بات ایک اور ہے انہیں آٹھ بچے بیٹھے ہیں ایک نوہ آ رہا ہے نوہ کارتا تھا بچہ بی بی بیلنگ تھا ان نو میں سے اور ٹوٹلی گیارہ بچے بات کریں تو کریتی بھی حسل میں تھی اکومل بھی حسل میں تھی ان گیارہ بچوں میں کیول دو بچے ہیں شیوما گروال جو سوڑا حسل مرا سوڑا حسل مرا حسل مانتے ہیں کہ ہمارا نمان جیرمی بھائی تھا سوڑا جیرمی بڑے بھائی ہیں انہوں نے حسل ہے یا سنجے پونیا ہے جو ڈیر پاپا کے ساتھ رہا میڈے سے دھن دیں گیارہ بچے پہلے پانچ جارمی ہوتے ہیں ایک بچہ سوڑا حسل میں ہے ایک بچہ پریبار کے ساتھ ہے نو بچہ دوستو سارا کا سارا پیچھے وہ حسل میں ہے اور نو میں سے دو لڑکیاں ہیں وہ گرس حسل میں ہیں سات لڑکے سارے بی ویلڈنگ سے ایک حسل سے سات لڑکوں کو پہلے پانچ ہزار ریجلز دینا نشت روب سے شو کرتا واتاون کو میں بہت کھل کے بولنا چاہتا ہوں ان گارچنز کو جو کسی کوچنگ میں اکلے آئیٹی کرواتے ہیں اس کو کر کے مسکائٹ نہیں ہو یہ واتاون یہ ایٹموسفیر کہیں ڈیولپ نہیں ہو سکتا ایک بات آلیں ہمارے بھالے کے بجائیں سبھم جانگر کے لئے بیٹے بیٹا جس کا رینک سبتائیس پندلہ رینک ہے باریمی کے ساتھ آپ تلاکیاں ہیں کروڑی سے کم چلے کے صوبہ صوبہ چل کے کروڑی سے تلاکیاں ہے اب بلکل ہمارے بلکل نورتن ہو گئے ہمارے نورتن چار آٹھ آٹھ پچے ہو گیا ہمارے کومل راکپور اس لے نہیں آ پائی نور کرتی گوڑیا اس لے نہیں آ پائی دیکھ مارے سمیت کے بخار ہو گیا سبات کی تو آج کے لئے پتان ڈینگو بڑا چلتا ہے اس لے بخار سے پیڑی تھے تو گیارہ میں سے آٹھ آٹھ پچے لکھی پکرے سیلسی کے لئے آٹھ بیٹے بیٹے ہیں میرے ساتھ ہیں اب میں چاہوں گا کہ سائل اپنے بات رکھے ایک میسیج دے ان سب لوگوں کو جو آئی تی کی پریپیشن کرنا چاہتے ہیں ایک بار تالیا سائلی جوڑا روڑی ہاں سائل بڑا مائک مو گے پاس سکتے بہت ایک اچھا سا میشیج میرے نام سائل خان ہے میں آگور کے گاؤں ڈیڈوانا سے ہوں میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا جیسے کوئی بھی پیننٹس اپنے بچوں انجینئرین یا پھے میڈیکل میں ایڈمیشن دلانا چاہتا ہے تو پہلا ان کا ڈر یہ رہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو کیسی جگہ بیجیں کھاں بیجیں تو میں بھی پہلے میرے پیننٹس نے بھی یہی سوچا تو جب انہوں نے سکھ کر آئے وہ سکھ کر انہوں نے دیکھا کوچنگ سو اگرہ گئے تو انہوں نے بھی جب پایا تو انہوں نے یہی پایا کہ CLC ہے جہاں ہم وشواس کر سکتے ہیں میں بھی آیا میں نے بھی دیکھا تو مجھے بھی ترسٹ کرنے کی ایک بجے تھی بس کی وجہ سے میں آیا جب بس کی باتتے سنی جب بس کی باتتے سنی جب بس بھی مجھے ایک ترسٹ وردی لگا کہ میں بس بشواس کر سکتا ہوں اور یہاں ہوں اور اپنا فیوچر ان کے ہاتھ میں دے سکتا ہوں جیسے میں دو سال یارہ میں میں ایلیونت میں آیا میں ایلیونت کری میں ایلیونت کری میں چیلسی کے اوستل میں رہا تو پھر بھی جب میں نے میرے ریزلٹ آیا تی ایدوانس کا تو میں ساڑھے چھہہزار رہنگ آئی میں 2020 میں 2020 میں کورانا کے تایم پر فیر میں مجھے اتنا نہیں لگا کہ میری یہ رہنگ بڑھی ہے میں بس کے پاس آیا میں بات کری میں نے پوچھا مجھے کیا گرنہ چھے میں نے ان سے گاید لائن لی کیون مجھے پتا جب بس کیا گرنگے مجھے وہ فولا گرنہ چھے انہیں ایکسپیرینس ہے وہ مجھے صحیح گائید کریں گے میں بہت سے بات کری سائل سائل سے کری تو بہت نے مجھے یہ کہا کہ مجھے ایک بار دوبارہ چاہیے کوشش کرنے چاہیے اور مجھے بہت سے پورا ٹرش تھا اس لئے میں نے ایک بار دوبارہ ٹرائے گرہ اور آج میں پھر چار جار تین سو ستیاسی رینگ پہ ہوں مجھے یہ پورا بشواست تھا کہ بہت سے بہت سے کہیں گے مجھے وہ ہی کہشں گائید کرنے ćی ہے وہ چاہیے اہا ہی ہے بہت سے آمج یا ہے بات سے آپ کو لکل صحیح ہے اور مجھے یہ ہے کہ جو میں نے جو دیسیجن لیا وہ بالکل صحیح بلکل آج ایک اٹی عشر بھانس پر آپ کو بھی ملا گیا ہے بالکل یہ بالکل علیہ سر چاہیے году کہ ہم مارے پانچ ازار سے زیادہ رینگ گاتے ہیں تو وہ اتنی ماننے نہیں رہتی ہیں ہم اتنی بڑی اے اے ایٹی ہیں ہم دریمز ہوتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں یہاں آنے کے بعد کہ ہماری یہ دریمز ہوں گے ہم کولیج دیکھتے ہیں تو ہم پانچ ہزار سے آگے جانے کے بعد نہیں اچیو کر پاتے ہیں ہمارے دریمز ایک طریقے سے ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے میں نے کرا اور آج مجھے لگتا ہے ہم جو کرا وہ بلکل صحیح گا رہا تینکیو لاسٹ میں جو پرے ٹیسٹ چلے ان کے بارے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کتے سار ٹیسٹ سب کچھ ہوئے ہمارے اس بار جو سیلسی کی تیسری چلی ہے وہ اب تک سب سے بیسٹ سیری چلی ہے بلکل صحیح میں خود کی طرف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اتنی خوشی ہوئی ایک دم پورے لگ بگ ایک مہینے سے بھی زیادہ چلی اور کنٹینیس چلی مجھے یہ چیئے تھا کہ لاسٹ میں ایک ایسی تیسری چلے تاکہ میں پورا فوکس ان پہ کر پاؤں میری پریپیشن بڑے جو مجھے ٹائم پیپر میں لگتا تھا کہ مجھے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اسے ریڈیوز کر پاؤں میری مائینر مستیکس پہچان پاؤں مجھے کافی بینیفیٹ ہوا اس تیسری سے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی تیسری جوائن کریں سیلسی کی تیسریز مجھے کافی بینیفیٹ ہوا کافی بیٹر لگا بلاسٹ کے پیپر میں ہم سب پڑ چکے ہوتے ہیں ہم سب روائز کر چکے ہوتے ہیں ہم سب یہی چیئے ہوتا ہے ہم ایک تیسریز دیں ہمیں ہماری مستیکس پتا چاہے ہیں ہم ٹائم ریڈیوز کریں مجھے سب چیزیں ملی اس چیز سے لاسٹ میں اپنے ٹیسٹ ایڈوانس کے ہوئے تھے چیز سر وہاں کا کیا پرسند کیا سلتا تھا ٹیسٹوں میں چالیس پہنٹا پرسند اب کتنے ہیں آپ کے ایکزام میں میرے پینتالیس اتنے پرسند وہی آئے ہیں ٹیسٹ کا جو ایوڈیشن ہو پرفیکٹ مانتے ہو آپ میڈیکل کا بھی پرفیکٹ ہے آئیٹی ایڈوانس کا مانتے ہو جو ٹیسٹ رو مارکس آئے وہی مارکس آپ کے یہاں آئے ہیں اوکے میں مائک رہتا ہوں سیوم اگروال پہ سیوم اگروال جو بارمی بارمی کے ساتھ آپ کے ایک اچھا رینک ہے سیوم سوڑا ہسٹل میرا سیوم آپ پر کیا کرنا چاہتے ہیں میرے نام شیوہ مگروال ہے مائک کیا رہا دیکھتے ہوئے میں ہی در فاؤنڈیشن سے ہی تھا تو میں نے سوڑا ہسٹل پہ جوئن کر لیا تھا ویسے تو جب ہم انسٹریوشن میں آئیتے تو ہمارا میرے پیرنٹس نے کہا تھا کہ کوچنگ بیسٹ سیہل سے لے لینا چاہیے تجھے کہ بیسٹ کوچنگ ہے اور جب دوہزار اکیس میں سٹارٹ ہوا تو میرے بہت تینشن ہو گئی تھی کہ ہماری کوچنگ کیسے لگی مجھے ایک ایک ڈیٹ یاد ہے تمہاں کرتا رہے آپ لوگ آٹھ مارس کو گھر گئے تھے ہاں یا نا ہاں یا نا بولتا رہے آٹھ مارس دوہزار اکیس گھر گئے تھے ہی لیونت کا کورس پورا کر کے پھر آپ کو تیس مارس کو آنا تھا بیس مارس کو لوگ ڈاؤن لگا بیس مارس کو پیک ہو گیا تھا مارس 27 مارس کو واپس لائیو سٹارٹ ہوا آتا سوڑا پیل سے تمہارے کلاس سٹارٹ ہو گئی تھی نومبر مطولاس ریبس ریبس رینڈ ہو گیا تھا ہماری رائٹ اس کے مد سے سنو با اس کے بعد آپ کے ڈیلی ٹیسٹ یہ ٹیسٹ وہ چلتے چلتے ساہی چیل سی کے اتھیاس میں آئیٹ میٹے ٹیسٹ کبھی نہیں کر رہا ہے ام نے اسی کی دین ہے کہ آج تو آپ نے بتا دو کہ جب میجر ٹیسٹ ہوتے تھے اپنے ایڈماس ٹیسٹ چلے کتنے بچے ٹیسٹ دیا کرتے تھے سو بچے میں بالکل سو ایک بچے سے تھے جو مارس ساتھ پوری سال چلے ان سو میسے صاحب گیارہ بچے پہلے پانچ جار میں ہیں کوئی کوچنگ اس کی کلپنا نہیں کر سکتی اب کوئی بچہ ساتھ چلے ہی نہیں صاحب اب لوگ آکے وشواسی گل جگہ کرنے آپ نے خریدی بیل گارڈی لی تو کار کی سپیڈ کہاں سے پکڑ پائیں گے یہ سی ایڈ سی ہے اور یہ بڑے ایک وشواس کی بات اور کوئی میسے بچوں کے نام میرے بس یہی میسے ہے کہ ہمیں نائن ٹین سے جوئن کر لینا چاہیے تھا اگر ہم نائن ٹین سے جوئن کرتے تو ہماری بھی رینک تھوڑی اور امپروب ہو سکتی تھی سنجے کو دیکھ کے تھوڑی تیروں جیل سی ہو رہی ہوگی ہے پیار وڑے دوست وڑی بالکل صحیح ہے یہ صحیح کہہ رہے گیار ہمارے پاس آیا تھا سنجے نائن ٹھ میں آ گیا تھا سنجے گیارہ سو پہ آ گیا یہ ٹیلونس سے آیا اسٹے اٹھائی سو چلا گیا باکہ نائن ٹھ سے ہوتا تو سائد آپ کی رینک بھی ہی اتنے بیٹر ہوتی تینکیو اب میں چاہوں گا راہول کو مائک دینا سچین کو سوری میرے راہول دماغ باتا ہے اس کا پڑا بھائی راہول میرا ڈاڈلہ بیٹا رہا ہے ایک پریوار ہے صاحب الور کا پریوار ہے دو بھائی ہیں آپ کے دو بچے ہیں صاحب ایک بچہ باریمی کے ساتھ جودپور سے امی بیس کر رہا ہے ایک بچہ باریمی کے ساتھ تین ہزارتی سکان رینک لے کے آتا ہے یہ ٹرسٹ ہے وشواس ہی جیت ہے میں میرے میڈیا کے بائیو سے کہتا ہوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جو سیلیکٹ ہوتے ہیں تو بچے بھی تعریف کرتے ہیں گارڈین بوس آپ نے یہ کر دیا شرمن جی آپ نے یہ کر دیا تو میں کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا پہلا وشواس آپ نے میرے اوپر کیا وہ پہلا قدم تھا باقی سارے قدم تو ہم نے اس کے بعد ہم نے اشور کے آس واشے بڑھائیں پہلا قدم جب گھر میں بستر بانتا آنا بھائی بچے کپڑے پیک کرتا ہے بیک پیک کرتا آنا وہ وشواس کتا لے کے آتا ہے وہ وشواس جیتتا ہے میں چاہوں گا کہ اپنے سچن اپنے بات کہے آپ الہون ٹول تھے ہی تھے اور بی بیل ہسٹل میں رہے برائے بلیچ میرے نام سچن بول چندانی ہے میں جب ٹینٹ کر کے سیل سی آیا پہلے میرا بھائی بھی یہاں سے سیلیکٹڈ تھا پاپا نے میرے کو یہاں چھوڑ دیا پہلے میں بہت ڈرہا ہوا تھا کہ ایسے گھر سے باہر رہیں گے سب لوگ کہتے تھے کہ باہر رہنا آسان نہیں ہے مشکل ہے پھر یہاں پہ آیا یہاں ایک دم گھر جائسا محول ملا شام کو سیملی ہوا کرتی تھی بہت بھی سب سے باتیں باتیں کرتے تھے ایک دم نورمل یہاں پہ پھر سب کچھ بہت اچھا لگا اس کے بعد 11 میں میرے اتنے اچھے ماں سے نہیں آتے تھے پہل تھے میں ایسے لوگ ڈاؤن لگ گیا تو لگا کہ بہت کچھ پروبلم ہو جائے گی لیکن پھر لوگ ڈاؤن لگنے کی دس پندرہ دن کے اندر یہ ایسے ہمارا ایک آن لائن کلاس شروع ہو گئی تھی اس کے بعد فری آپ کو میں ایک دن نہیں کیا بھئی 16 اپریل سے 2020 سے لے کے اور اگزام آپ کا تھا 3 اکٹوبر تک سائد فری ایک دن ہی چھوڑا آپ کو لوگوں میں اس کے بعد لوگ ڈاؤن میں بوس کا پورا موٹیویشن ملتا رہا بہت لائیو بھی آتے تھے facebook پہ اور بھی ووٹس اپ پہ بھی گروپ بنا رکھے تھے ایسے ڈاؤن پوچھنے کے لئے بھی ٹیچرز کے گروپ بھی تھے لوگ ڈاؤن میں پورا سپورٹ رہا اس کے بعد لوگ ڈاؤن کھلتی میں پہ آ گیا تھا پہلے میں 11 میں وندے ماترہ موشتل میں تھا پھر لوگ ڈاؤن کے بعد میں کو بی ویلڈنگ میں آ گیا بی ویلڈنگ میں اسے سب ملک ایسے ڈاؤن ڈسکرز کرتے تھے پیپر سول کرتے تھے اسی ٹیم پہ اور سب کچھ جو بھی پروبلم آتی تھے ٹیچرز سے پوچھ لیتے تھے بی ویلڈنگ میں اچھا سک گروپ تھا اس سے پڑھنے میں کافی help ملی اس کے بعد بعد بھی میں جیسے مینس کے پیپر ہوا تھا پھر جے ہی ایڈوانس کے لئے کافی درہ ہوا تھا سب کہتے تھے ایسے بہت آڑ پیپر ہوتا ہے پھر ایسے جے ہی ایڈوانس سے ایک دو مہینے پہلے سے جے ہی ایڈوانس کی پریویس سیئر ٹوپک ویس بک دی اس کو سول کرنے کے بعد کافی کونفیڈنس آیا اس کے بعد اس کے بعد سکت ہو گیا پڑھا رہا ہم سے ہو گیا تیرا سیئے کام ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میڈے کے ساتھ بی ویلڈنگ کیا ہے پانچ ہجار میں سے سات بچہ جو گیارہ بچہ سات بچہ بی ویلڈنگ کا ہے اور میڈیکل میں جو تین بچہ سات سو نمبر لے کیا رہا ہے راہول اجے اور سنجے آپ کا چین تینوں بچے بی ویلڈنگ سے ایک وات آن ہے وہاں پہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں سیلیکشن دیکھو بھائی ٹیچر سب کو ایک ہی پڑھاتے ہیں میں ساپ کہتا ہوں کہ جتے بچے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر کسی کوچنگ میں خراب نہیں ہے میں سویکار کرتا ہوں ٹیچر کسی کوچنگ کا خراب نہیں ہے اور کسی کوچنگ کے ٹیچر ستائی نہیں ہے ہر پانچ سالے بات چینج ہوتے ہیں منیجمنٹ ان بچوں سے ان ویوستہوں سے کتنا اچھا کام کروا سکتا ہے اور مجھے میرا سبھاگ ہے کہ میں اس میں لگا ہوتا جنون کے ساتھ میرا بیٹا اس میں لگا اپنے نئے تقلیقی کے ساتھ اس کی دین ہے کہ لوگ ڈاؤن میں ہم نے کہیں کسی بچے ڈسٹرپ نہیں ہونے دیا سترہ اپریل دو جار بیس سے لے کے تین اکٹوبر دو جار اکیس تک اولموسٹ آپ نے کہ اٹھارہ مہینے یہ بچے ہمارے ساتھ رہے آن لائن پریٹ فرم پر ان کے وارسپ گروپ بنانا شام کو پیپر آنا اس کی پیڈیا پھائل آنا اور ان سب کا ویڈیو سولیشن آنا بیس مارچ دو جار بیس کو جو لوگ ڈاؤن لگا تھا ہمارے یوٹیو پہ کوئی میٹر نہیں تھا کیونکہ ان لائن تھا ہی نہیں بیس مارچ دو جار بیس سے لے کے تین اکٹوبر دو جار اکیس ماتر اٹھارہ مہینے میں بتیس ہجار کیوشن میڈیا کے ساتھ بڑی بات کر رہا ہوں بتیس ہجار کیوشن ویڈیو سولیشن آپ کے سامنے وہاں پڑے ہیں لائیو کی بات کروں آپ سب میرے ویور ہیں ویسے تو میں آپ کا پاٹھے کھوں لیکن وہاں آپ میں ریویور ہیں میں نے لائیو شروع کیا ستائیس مارچ دو جار بیس کو آج یہ تین سو چوراسیوں لائیو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں تین سو چوراسی دن سے ہم لائیو کر رہے ہیں اور آج میں جہاں بھی کہیں جاتا ہوں جسے مرکل ساترہ پیدریاترہ جا رہا تھا سلام آجی تو ایک گاؤں میں روکا میں جا رہے تھے تو گاؤں میں کچھ یوٹ بیٹھے تھے پانکر جاپ جیتی عمر کے تو نے کہا کہ سلام آجی آپ تو کہہ رہے گیار رہے پہنچ جائیں کہ آپ کو کچھ سے پتہ لگا صاحب ہم آپ کے سارے لائیو دیکھتے ہیں اس نے کہا انکل نمستے آپ تو سی ایل سی وارے ہونا تو کہیں سانتی ہے میں تو آٹھ سنو لیکن میں آپ کو لائیو دیکھتی ہوں میں آپ کے ویڈیو سنتی ہوں مہارنا پرتاوی کبیتہ پڑی ہے میری وہ تو ہم کتنی بار سن چکے کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے سی ایل سی بائی چانس نہیں ہے سی ایل سی بائی چانس نہیں ہے یہ ایک سپنا ہے ایک ویڈی کا ایک چھبیس سال کے صرف رہے جدی سے شرون کا پالا اور سپنا ہے جو سیکر میں آج ایک پیڑ بننے جا رہا ہے اور میرا واہی گروپ اور ناچی کا حاصلواد ہے کہ میرا بیٹا میرے سے زیادہ کوالٹی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہا ہے اسی کی دین ہے کہ نیٹ ہوئے میڈیکل آئی ٹی دونوں میں اچھا ریجلت ہم لوگ دے پا رہے ہیں آگے اس سے بیٹا دیں گے اس کے لئے میرا پریوار میری ٹیم ہم بالکل وچنبند ہیں پرتیبند ہیں کہ ہم ایسا کریں گے کریں گے دوستو میں چاہوں گا سکرا کے پاس مائک دیں جس کی بڑی سستر بھی آئی ٹی میں ہے اور یہ میرا ٹینتم آ گیا تھا لادلہ چھوڑا ہمارا اب دولپور سے ہیں یہاں راستر پورے بچہ پڑتا ہے اب دولپور سے ہیں آپ سیکر سے ہیں آپ الور سے ہیں آپ سیکر سے ہیں آپ جے پور سے ہیں آپ ناغور سے ہیں آپ ہریانہ سے ہیں آپ کروڑی سے ہیں ہر ڈسٹی کا بچہ آتا ہے اپنے سپنوں کو مرد روپ دیکھتا ہے ان کو پانک دیتا ہے دوستو سپنوں کو پلیج میڈا پر بات رکھیں میں نے نائن کلاس پاس کرنے کے بعد دیتی ایگزام دیا تھا سی ایل سی کا تو اسی کی بادولت میں وہ میری بیند سی ایل سی سیکر آئے تھے دیدی 11 میں تھی میں 10 میں تا پر میرا ایسے میں مینٹلی پرپیر نہیں تھا باہر آنے کے لیے میرا ایسے من نہیں تھا کہ میں باہر جاؤں ابھی پڑھا کروں میں ہچا 11 میں ہی جائیں گے پر پھر پاپا نے زید کر کے بیج دیا 10 میں تو اسے دکتے آئی تھی کافی تو اسے کبھی بھی جو بھی تھا کیونکہ میں 10 میں آیا تھا اور پری فاؤنڈیشن جائن کی تھی تو اتنا کچھ پتا نہیں تھا کہ پری فاؤنڈیشن ہوتی کیا چیز ہے پھر وہاں پہ گئے کچھ ٹائم میں پھر دیرے دیرے پتا چلا سب تب پھر سمجھ میں آیا کہ پری فاؤنڈیشن کے لیے تو 9 سے آتے تو اور بیٹر رہتا کیونکہ پری فاؤنڈیشن ایک وہیں سے ہمارا کانفیدنس بنانا شروع کر دیتے ہمارا بیس بنانا شروع ہو جاتا ہے پری فاؤنڈیشن کافی اچھی چیز رہی ہے مدلگ میرے لیے تو کیونکہ میں نے صرف ٹینتھ میں کیا اس سے ملے ٹینتھ، ٹینتھ کافی ایزیل ہی نکلے ہیں وانہ تو کئی ہوتے ہیں جن کو اسے سمجھ ہی نہیں آتا اسے ہوائی نہیں لگتی کئی واری تو تو پھر ٹینتھ میں اچھی پرسنٹ بھی رہی کبیم سے پھر سی ایل سی میں فاؤنڈیشن میں آئی اور الیونتھ میں میں ایسے پی جی میں رہنے لگاتا تو ایسے پی جی میں میری اچھی پڑھائی ہوئی نہیں تھی پھر میں نے باعت سے بات کی پھر باعت سے بولا کہ ایسے بی بیلڈنگ میں آجا پھر بی بیلڈنگ میں گئی تو پھر وہاں پہ اچھے سے تیاری شروع کی پھر ٹویلتھ میں آکے لوگ ڈاؤن لگاتا تو باپس گھر گئے پھر گھر میں بھی مطلب نہیں ہوتی پڑھائی وہاں پہ پھر تھوڑے نیٹوک ڈیشو بھی رہتے ہیں تو ادھر تھوڑا ایریا ایسا ہے کہ ادھر اتتا مطلب ماہول بھی نہیں ملتا تو اس ٹویلتھ میں تو ٹویٹی ٹویٹی میں تو میرا ایکزام اتتا بڑیا ہوا نہیں تا پھر دوبارہ آئے ٹارگیٹ کی اور یہاں پہ پھر لگے دوبارہ سے تو بیچ میں بھی لوگ ڈاؤن لگاتا تو تھوڑی ٹینشن ہوئی تھی پھر سے کیونکہ اب دوبارہ گھر جانا پڑ گیا تھا پھر پہلے جیسا سین نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بھی بوس نے ایسے بھولایا فون کر کے کہ آجا ہو ایسے پھر بی بیلڈنگ میں رکھا وہاں پہ گروپ بغیرہ بنایا ہے ایسے ٹیچرز بھی آتے تھے وہاں پہ ڈاؤن سالوڈنگ کے لیے ہوسٹل کے اندر ہی مطلب ہمیں کئی نہیں جانا پڑتا تھا تو وہ کافی صحیح لگا اسی کی بطول ہے کہ آج سب ہو پایا ہے بڑیہ رینک آئیے تھینکیو تھینکیو تو آپ خیتے بھنو بھائیو چھے بھین بھائی تو دو بھین میں میرے پاس ہے دونوں سیکٹ ہوگے دونوں بھین بھائی سیکٹ ہوئے اب میں چاہوں گا رونک کو مائک دیں آپ پھاگلوہ سیکر سے ہیں بڑا بھائی آپ کا آل ریڈی دیپک آئی ٹی میں ہے پلیز رونک بات رکھیں بڑا اپنے آپ نے بھی میرے کہنے سے ایک سینسن لیا تھا میرا نام رونک شرما ہے جب جیسے میرا ٹین کمپلیٹ ہوا تو میں خود کو خوش نشیب مانتا ہوں کہ میرے کو وہ دکت محسوس نہیں ہونا پڑی کہ کون سی کوچنگ وغیرہ سیلیکٹ کریں کہ میرے بھائیہ پہلے سے سیلیکٹڈ تھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ تھا ہی نہیں کہ سیلسی بیسٹ ہے اور پھر میں نے اپنا الیونت یہاں سے سٹارٹ کیا سروسرو میں جیسے جو بچے یہاں آئیٹی کی پرپریشن کرنے آتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ دن آئیٹی کی پرپریشن میں کوئی دکت آئے جیسے مارکس وغیرہ کمائے پہلے مائنر میں دوسرے مائنر میں تو اس میں کوئی پینک ہونے والی بات نہیں ہے جیسے آپ کا جیسے جیسے بڑھتا جائے گا الیونت کمپلیٹ ہوتے ہوتے آپ بلکل ایک دم پرپیر ہو جائیں گے اگزام کے لیے اور پھر جب میرا ٹوالت سیلیبس کمپلیٹ ہونے کے بعد ٹوالت میں بھی ٹیسری چلائی گی کورونا میں بھی پوری ٹیسری چلی لیکن تھوڑا میں خود ہی ڈیسٹرپ ہو گیا تھا اس لئے ٹوالت کے ساتھ میرا رینک آٹھ ہزار رہا میرے بائی کے آئیٹے میں ہونے کے باہو جوید بھی تھوڑا سا کنفیوز تھا میں کی دوبارہ ڈروپ لیا جائے نہیں اس لئے میں نے بہت سے سائل سر سے بات کی تو ہونے نے کہا کہ تمہیں ڈروپ لے لینا چاہیے اور اب بلکل میرے کو فل کونپوڈینس ہے کہ میرا بہت سری ڈیسیزن کا ڈروپ لے لینا باقی ٹارگیٹ میں تو کوئی دکت آئی نہیں اور اس بار جو ہماری ٹیسری چلی وہ مہی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور جون جولائی اور ابھی ایڈوانس تک ٹیسری چلتی رہی تھوڑا سا ڈیفرنس ٹیسری چلی اور ٹارگیٹ میں یہ تھا کہ پہلے جیسے جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے وہ تھوڑے ڈیز کے ڈیفرنس میں ہوتے تھے اسے تین دن کا ڈیفرنس رہتا تھا اس بار ٹائم پہلے سے زیادہ تھا اور ٹیسری چلی ڈیلی ہوتی تھی تو بہت سارے ٹیسٹ دینے کو ملے اور لاشٹ میں بڑیا ریزلٹ آیا اور اس ریزلٹ کا میرے کو خود کو اور بوس کو سائل سر کو اور جو اسپیشلی میرے کو لگتا ہے کہ میرے دونوں وارڈنس موتی جی اور رامس روز ان کا کافی یوگدان رہا ہے اور ٹیم سیل سی کا اور بوس کا تو ہے تھینکیو ڈیئر تھینکیو مائک پگیڑے سیرام جی تو یہ ایک کمارا بالک تیسٹ کتنے ہوتے ہیں بتانا چاہوں سنجے پونیا نے پوری سال میں ٹیسٹ دیئے 195 سورج سکلا نے 74 ٹیسٹ دیئے ہیں سائل خان نے 70 ٹیسٹ دیئے ہیں سبھم جانگیڈ 68 ٹیسٹ دیئے ہیں اجے 89 ٹیسٹ دیئے ہیں رونک سرما 102 ٹیسٹ دیئے ہیں سچین 168 ٹیسٹ دیئے ہیں سیوم اگربال 17 ٹیسٹ دیئے ہیں یہ ایک سال کے وہ ٹیسٹ بچوں نے دیئے ہیں تو ریکوڈ انکام آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور یہ دیئے ہم کوالٹی کی بات کریں ایوریج کی بات کریں تو نشت روپ سے وہی ایوریج جو ان کے ٹیسٹ دیئے میں آتا تھا اولموس دوستو وہی جا کے اگزامی کے بنتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ سیل سی کے ٹیسٹ سریز سکس پیک اور ایک بات میں ایک جوڑا کرنا چاہوں گا لائیو دیکھنے ہمیں سننے والوں کو دوزار بائیس کا جو بچہ آئی ٹی میڈی کلکہ ہے اس کے لیے ایک نئی چیز اور دے دیئے پڑنے اپنے سیل کیا کیا کہ دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اکیس تک جی مین کے پیپر کو ٹوپیگ وائز کر لیا پرنٹ کروا کے بچے ہو بانٹ دیا تو بانٹ دیں گے ایڈوانس میں تیرہ سے اکیس تک کو ٹوپیگ وائز کر لیا بچے ہو بانٹ دیں گے تو تیرہ سے اکیس تک کا میٹر بچے کو ٹوپیگ وائز کر کے دیئے دیا جو آپ کو ہم نہیں دے پائے تھے یہ کام اس کورونا میں ہوا تو بائیس کا بچہ تو نو ڈاؤٹ اور بیٹر کام کر پائے گا ایک بات پھر سے کرنا چاہتا ہوں آئی ٹی میں سیکر کے ریزلٹ کو لے کے ماہ سنتوش نہیں ہوں کہ جہاں پانچ جار میں گنتی کے لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ ریزلٹ نیٹ کا آئے گا شام تک آج کل آجائے گا ایک بڑی بھارات آتی ہے وہاں تو بچہ آئی ٹی میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ گلت انسٹوٹ کا چناو کر کے ریزلٹ کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اپنے کو جیسا میرے بیٹے سیوں نے کہا کہ لاست مکلی سو بچہ ہے ساتھ جو ہمارے ساتھ چلا اس میں سے آپ لوگ گیارہ بچہ ہے وہ پہلے دیتے ہیں پانچ جار میں کوالیفائیڈ کتنے ہوتے ہیں مطلب صاحب نہیں ہے اس سنکھیا کا بھرمجال نہیں پھیلاتا ہمیں جو چھے جار آٹھ جار کا بچہ واپس تیاری کرتا ہے اس نے ہم پانچ جار کی رینگ تک کوئی مانتے ہیں کہ یہ سیلیکشن ہے جا پسند کی کولیج ملتی ہے جا کولیج کو ہم چوائیس کرتے ہیں اب میں چاہوں گا سبائک جائے لاست مرس سبح ہم جائیں گے کے پاس جو بیٹا کرولی سے ہے باری وی کے ساتھ آپ الیونتو جائے پور سیلچی تھے الیونتو آپ جائے پور سیلچی تھے لوگ ڈاؤن کے بعد آپ پھر بھی بلیں مائک موں کے پاس رکھیں آپ پھر باس رکھیں بیٹا پلیج آپ کرولی سے چلا کے ہیں سوبر تالیہ بجا بارے بچے کے لیے ہاں بیٹا میرے نام شوام جانگڑا میں نے الیونت میں سیلچی مائک کیمرہ کو دیکھتے ہو تھا کی ویورس آپ کے ٹھیک رہے ہیں میں نے الیونت میں سیلچی جائے پور جوائن کی تھی اور وہاں پہ وہیں سے میں نے پڑھائی کی تھی تو وہاں کے ٹیچرز بہت اچھے تھے اور مطلب پڑھائی سب ٹھیک تھی پڑھائی تو اچھی تھی لیکن ڈاؤٹس وہاں پہ سب سے اچھے سال ہوتے تھے میرے میں کاریباً ایک ایک ڈڈڈ گھنٹے تک آرام سے ٹیچرز پہ فیس ٹو فیس داؤٹ پوچھ لیتا تھا تو یہ سب سے اچھے چیز تھی اور میرے کو تو وہاں مطلب میں انسر کے تو کم کونٹیکٹ میں رہا ہوں لیکن وہاں کے ٹیچرز نے تو میرے کو نمبر تک دے رہا تھے میں کبھی بھی فون کر لیتا تھا اسی لیے مطلب سیلچی سے مطلب بہت اچھا رہا اگر میں کسی اونرز انسٹیٹوٹ میں ہوتا تو شاید ہیتے اچھی رینگ نہیں آتی کیا بات اور کوئی میسیج بارے بھی کے آپ کی رینگ کے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ مطلب ایک ٹیچر ہونا چاہیے جیسے آپ سب کچھ شیئر کر سکو سر ایک کوئی بھی نریش جی بہت کیر کرتے تھے نریش جی کا فون جب بھی آتا تیرے بارے دلو پوچھ دیتے ہو مطلب آج میں کاؤنسلنگ کے لیے بھی ان کے پاس جا رہا تھا نریش جی جو میرے سالے صاحب ہیں ایم ڈی ہماری گروپ کے جو جے پور سیلچی سنٹر دیکھتے تھے اب چانتے ہیں کورونا کے قرآن ہم نے ہمارے جے پور جھوٹ پور بکانے تین سنٹر ہولڈ کر دیا ایک بار کورونا پون ختم ہو جائے گا واپس ایک نئی پلانش سے مہا جائیں گے تینکیو سبا اب میں اجے کو میک دنا چاہوں گا آپ ہریانہ سے ہیں آپ 11 پل رپیس سپڑ کیا ہے آپ ری بی بیلدنگ ہسٹل میں میٹا آپ نے بات رکھا میں میں نے ٹویلز میں بھی جے ایڈوانس کا پیپر دیا تھا لیکن تب میرا کوالیفائی نہیں ہو پایا تو میرے بڑے بھائیہ نے مجھے ایڈوائز کیا کہ میں ایک بار ڈروک کروں تو مجھے کافی کنفیزن ہوا کہ میں کس انسٹیٹوٹ میں جاؤں تو پھر میں جب یہاں سی ایل سی میں آیا تو بہت سے بات کر کے مجھے لگا کہ یہ بیسٹ انسٹیٹوٹ ہے یہاں مطلب بہت زیادہ دیان رکھتے ہیں بچوں کا سسٹم بہت بڑھیا یہاں پیپر وغیرہ اور ٹیچر سب بھی بڑھیا ہیں ڈاؤٹ کے لئے ڈاؤٹ کاؤنٹرز ہوتے ہیں اور پرسنلی بھی ڈیچر سے آپ مل سکتے ہیں اور کافی کیر ہوتی ہے ٹھینک یو میڈیا کے ساتھ بات پوچھنا چاہے تو آپ کو یہ موقع ساتھ میں نویدن کرنا چاہوں گا کوئی بات پرنٹ میڈیا کے الوکرن میڈیا کے لوگ جو بات کرنا چاہے لاشنجے پونیا کو جو ہمارا آج کا مینا دینوں میں ہیچ ہے 1017 رنگ اس کا ہے جو 9 سے پڑل رہا میرے پاس کوئی بی بات کوئی میڈیا کے ساتھ پوچھنا چاہے پریج کورونا کے دوران جو ہی جو ٹائم پر نکلا جب آپ گھر پر اونلائن کلاسیز بھی تو اوفلائن کلاسیز اور اونلائن کلاسیز بھی کتنا ڈیشننس لگا کہاں کتنا چیلنجز کائے کچی جنگی جو آپ کے جو جیسے بھی سیوہ نے بتایا کہ سٹارٹی میں بڑا ڈر لگا کہ اب کیا ہوگا تو اس کو لے کر پڑا یہ تو صحیح ہے کہ سرو میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اب ہمارا اب ڈوالت کی پڑھائی کیسے ہوگی کہ اعلان تو ہمارا سب کو سہی نکل چکا تھا ٹائم پر سالے بس بھی ہو چکا تھا پھر ہم نے بہت سے کانٹیکٹ کیا تو بہت سے بتایا چنتا مت کرو تھوڑے دنوں میں ہم آپ کے آنلائن کلاسیز شروع کر دیں گے پھر کیسے کہ ستائیس مار سے بہت سے لائی بھی شروع کر دیا تھا اور پھر ایسے کہ ہماری سترہ اپریل سے ہماری آنلائن کلاسیز شروع ہوئی اور پھر ہمیں کوئی زیادہ دکت آنلائن میں آئی نہیں ویسے ڈیفرنس آنلائن اور آف لائن میں تھوڑا بہت تھائی کیونکہ آف لائن میں ہم سبھی ہمارے دوستوں سا بیٹھ کر کلاس میں ٹائم ہم بولتا ہے بولتا ہے تو ٹائم بالکل سہی جاتا تھا اور آنلائن میں اتنا ہمارا رہا ہے نہیں کیونکہ ہم سبھی ایکلے لہتے رہتے تھے کمپیوٹر سکرن کے سامنے اس لئے تھوڑا بہت سفا کرنا ہی پڑا آنلائن میں یہ تو بلکل سہی ہے کیونکہ آنلائن میں ہم بلکل کنسنٹریٹ نہیں رہیں گے تو فیر آنلائن پہ بہت کچھ میٹر بھی آن لیں پھر وہاں پہ ہمارا دیان جائے گا پھر ہم ہمارے مارک سے بٹک بھی جائیں گے اس لئے ہم یہ بلکل سہی ہے کہ مجھو سیلپ موٹیویٹ ہوگا وہ ہم آنلائن میں سب لوپ آئے گا یہ بہت تیری بات کہی سنجانے کی وہاں بہت سے میٹر اور بھی ہے لیکن پڑھنا آنلائن تھا مجبوری تھی میں تو اس کو پڑھائی کرتا ہوں تو مجبوری پڑھائی کرتا آنلائن لیکن بچوں نے وہاں پہ اچھا کیا ہے اب میں چاہوں گا کہ اور کوئی ساتھ ہی چاہے بات رکھنا پڑی پوچھنا آپ میں سے کوئی بی ایس آئے تو جس کی پرائیوری ایڈی ایڈیوکیشن ہے گورمنٹ اسکل میں بھی ہے کیوں نے وہاں پڑی ایڈیوکیشن ہے یہ اس کے لیے میں کوئی حسین ہے میں کوئی حسین تھی میں کیا ہے کہ میں آپ جانبیٹھا جانبselling کے ل PHaufen آپی چاہے کے لئے میں حسینКак جانب oluş配ے ستیڈ بورٹس کا بہت رول ہوتا ہے کہ وہ کونسی بک لے کے رکھتے ہیں اپنے لئے کیونکہ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں ان کی بچپن سے بڑھنی شروع ہوتی ہیں تو اس کے لئے اگر جنرل ہمارے ایڈوانس کے لئے نا انسی آٹی بیسٹ ہے پر ایسے آر بیسٹ ہے اور اس نے بیچ میں کورس چینج کیا تو اس کا فرق بہت پڑھا ہے کیونکہ آپ کو بورڈ کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو بکس پڑھنی پڑھیں گی آر بیسٹ ہے بورڈ والی لیکن انسی آٹی کا کنٹینڈ وہ مست ہے تو فرق پڑھتا ہے تھوڑا تینکیو اب سنجے کو مائک دیں سنجے آپ نے بات رکھیں بیٹا آج کے لاسٹ اس کے بات سائل آپ نے بات رکھیں گے کیونکہ یہ ریزیلٹ آٹی کا سارا دیپارٹمنٹ ہے میں تو کے والے پارٹ و منیجمنٹ ہوں سائل وہاں اس کپتان ٹیم کا ہے سنجے پونی اپنے بات رکھیں جو نائن سے پڑھ رہا سی سیل سی میں میرا نام سنجے پونی ہے میں کھٹ سمجی کا رینیوالا ہوں میرے پتا جیگہ نام بنوالا پونی ہے وہ کھٹ سمجی میں سوپ کیپر ہے ہم یہاں پہ نائن کلاس میں آج چکے تھے ہم نے پھر یہاں پہ یہاں پہ سکر میں ہم روم لے روم لے کے رہتے تھے پتا فیملی کے ساتھ میں ہم یہاں پہ یہاں پہ میں نے نائن اور ٹینت میں پری فاؤنڈیشن کی ٹینت میں میرا اچھا سکور بھی تھا اور پھر الانت میں میں نے یہاں پہ فاؤنڈیشن کرنے کا ڈیسیزن لیا اور میں نے میت کو چوئی کی کیونکہ میت میں میری سروں سے ہی روچھی تھی پھر ہم نے الانت میں آپ پہ پڑھائی کی اور سب کچھ الانت میں سب کچھ بڑیا چل رہا تھا اور آٹھ مارچ کو ہمارا سلیبس بھی کمپلیٹ ہو چکا تھا پھر ہم سب ہی گھر پہ جلے گئے تھے پھر ہمیں بیس مارچ کو پتہ لگا کی اور لوگ ڈاؤن لگ چکا اس لئے پھر سب کچھ بند ہوا ہے پھر ہم نے بہت سے کانٹیکٹ کیا ہی تھا کہ کیا کرنا ہے تو بوس نے پھر ایسے کہ ہماری سترہ اپریل کو آن لائن کلاسیز شروع کی اور پھر آن لائن کلاسیز میں ہمیں تھوڑے بہت دکت آئی پھر بھی ہمارا سب کچھ صحیح چل گیا اور دسمبر کے انت تک ہمارا سلیبس پورا ہو چکا تھا پھر ہمارے یہاں پہ ٹیسٹ سیری چال ہو گئی چار پانچ ٹیسٹ سیریز ہماری پورے تین اکٹوبر تک چلی اور میں نے لگ بگ سارے ٹیسٹ دیئے تھے دو تین ٹیسٹ چھوڑ کر میں نے سارے ٹیسٹ یہاں پہ دیئے اور جے ایمینس میں بھی میرا اچھا سکورت تھا اور پھر ایڈوانس تین اکٹوبر کو لگ گئی سر یہ لڑکا ٹوپ ایسے نہیں ہوا ہے اس لڑکے نے پوری سال میں ایک سو پچھانو ٹیسٹ دیئے ہیں پہلا ٹیسٹ ہوا اس کا گیارہ دو گیارہ کو یعنی دو ناؤمبر کو ٹیسٹ ہوا دو ناؤمبر سے لے کے ایک اکٹوبر تک اس لڑکے نے ون نائنٹی فائیو ٹیسٹ دیئے ہیں تب جا کے کوئی بچہ محنیت کر کے تب اس طرح کے بچے ڈیولو پاتے ہیں اور کوئی بات سنجھے پونیا سائل سر آئیٹل کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ایک سائل کے پاس پہنچیں میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کو ہم نے ایم بے کرنے باہر بھیج دیا میں نے کہا تو ایک بار ایم بے کر کے آجا مجھے سائل کی جا جنرور تھی اس نے اس کو ڈگری کے ترنت پاس ساتھ کھڑا کر لیا میرے اور سائل کے آنے کے بعد آئیٹی میڈیکل اور مجھے کہتے بہت فکر ہوتا ہے کہ سیکر کے کماتر سنجھتا ہے جو آئیٹی میڈیکل دونوں کے ریزلٹ کو اچھا بھی دیتی ہے اور سرسٹ بھی دیتی ہے اسے ایسرائل اپنی بات کھڑا ہے ہلو جے سیلسی جیسے کہ یہ آج کا فنکشن اپنا ہے پروگرام جی ایدوانس کی جو بچے ٹوپ فائف انڈر کے اندر ہیں جو گیارہ بچے ساتھ آپ آٹھ ہاگ بے تھے پہل تو بھو جا کروں گیشنز بادائیو بہت بہت یہ کسے فیز سے نکل کے آئیے کی کچھ بچے لازتے ٹویلت کیا یا فی اسال ٹویلت میں تھی یہ پیورلی سیلسی لائیو ڈوٹنگ کا پروڈکٹ ہے وہیں لوگ ان کر کے انہوں نے پڑھا ہے وہیں سے لوگ آؤٹ ہوگئے سیدھا لوگ ان کا کولیج کے اندر ہی ہوگا تو جو ٹویلت کا بچے انہوں نے ایک خیال سے ٹویلت کے ایک کلاس آف لائن نہیں لیئے سیلسی لائیو ڈوٹنگ کی جو آن لائن کی جو قوالیٹی ان کا ایک پروڈکٹ ہے یہ وہی سے پڑھے 11 نومبر میں آتا ہے ان کا کورس ہم نے آن لائن پورا کر دیا ٹویلت کے جو بچے ان کے تین سے چار مائنر آن لائن آف لائن ہوئے تھے آف لائن کلاس بھی لیتی اس کے بعد مارچ کے جو دو اٹیم تھے اس کے بعد میں ان کا لوگ ڈاؤن لگیا اس کے بعد باقی جو کورس تھا وہ آن لائن نہیں لیا ہے تو یہ جو کھچڑی پکی کچھی جو بھی تھی یہ پوری آن لائن آف لائن والی ہے ابھی بہت بہت تاسک تھا کہ آپ کو پوچھنے والی بات ہے جہاں سب لوگ آن لائن ہم کیا ہوتا ہے کہ موبائل کے اوپر سارا کا سارا آپ کا پورٹر ہوتا ہے کہ ہم کمپیٹ کرنے والے تھے نیشنل جو برینڈ ہیں ان کے ساتھ میں اس ٹیمپے بچوں میں ہم پہ فیت کیا کیونہ ہم راستان کی کوچنگ ہے صرف جب کوئی دلی کا بچہ کوئی بھیہار کا بچہ ایک موبائل پورٹر موبائل پورٹر پہ کچھ بھی کھول سکتا ہے کوئی بھی کوچنگ کھول سکتا ہے اس کے بعد ہمیں ایسا فیت کرنا اور اور آن لائن کلاس ہی نہیں صرف کچھ لوگوں نے کیا لائی کلاسے دی ہم لوگوں نے ہمارا سیٹ اپ فرس جزے کلیر تھا کہ ہمیں ریکوڈر کلاس دینی ہے کہ لائی کلاس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹائم پاس بھوجا ہوتا ہے ٹائم ویش بھوجا ہوتا ہے تو شیڈول کے بھائی جو بھی شیڈول تھا اس کے آن لائن کلاسے دی کلاس کے بعد ہمیں تیسٹ دیا ٹیسٹ کے بعد جو بھی ان کے ڈاؤٹ تھے آن لائن جو بھی کمپل کر سکتے تھے وہ ان کے پورے ہوئے ہیں اسی کے بعد میں یہ ماندے ہیں یہ ایک سکسس ہمارے سیل سے لائیڈوٹین کی ہے جو آن لائن جو آف لائن میں جو ہم نے قوالٹی دی وہیں آن لائن کے اندر دی یہ ہے تو یہ بچے ہیں بیٹا یہ یاد دکھنا ہے یہ ایک پہلا سٹیپ ہے صرف جو آپ نے پار کیا ہے یہ مانو گے ابھی زندگی بہت بڑی ہے آئی ٹی میں جانا اس ٹائم تک تھا کہ یہ نکل گیا کوئی دکھاری بات نہیں ہے آپ کو برانچ ہی اپنی چھے ملتی ہے کسی بچوں آج کوڈنگ کا بھوجا کریز ہے لگتا ہے کہ کوڈنگ میں سی ایس برانچ نہیں ملتی ہے کوئی دوسری برانچ ہی ملتی ہے تو اس میں گھبھانے کی جرورت نہیں ہے آج کل بائیوٹیک وارے بچے بھی کوڈنگ کر رہے ہیں اور کوڈنگ کرنے کے بعد میں وہ اپنی کمپنی رن کر رہے ہیں گوگل کا سی او بائیو ٹیک سے پاس آہوٹ ہے وہ سب سے بڑی کوڈنگ کمپنی کا سی او ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی برانچ لگتے ہیں کوئی دکھاری بات نہیں ہے آپ نے برانچ اپنی چھے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی اگر میکنیکل برانچ بھی نہیں ہے تو آپ کوڈنگ کر سکتے ہو آپ کو لگتا ہے اور کوڑیج میں جاؤ چار سال میں لگوں کے بولتے ہیں کلے جاؤ مستی مستی بیٹا ایسا نہیں یہ چار سال بہت امپورٹنٹ ہے اس چار سال میں یہ مان لو کہ جتنا اپنی ویلیو بڑھا سکتے اترے بڑھی ہے کہ بعد میں پلیسمنٹ ہوں گے ہر ایک چیز کی لاس یا تو یو پی سی ویپیشنگ کرو یا پیر آپ یا تو نوکری کرو ایسی منٹیشن کمپنی کے اندر جہاں پر نام ہو یہ سرکاری نوکری کرو یو پی سی یہ دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں ہیں آپ کی پرسنلی دیولپنٹ چار سال ہے وہی ہے اچھی کولیج میں جاؤ اچھی برانچ لو اور جو اپنے اپنے ڈیسائر کر لو کیا کرنا ہے اور کیا باننا ہے اور کسی سے باننا ہے سمجھ گے بات کو کولیج سے یہ نہیں ہے کہ اس سے مستی مارنی ہے پڑھنا ہے تھوڑی بو چلتی کوئی دکھاری بات نہیں پر اپنا گول سیٹ کرو اگر آپ کو لگتا ہے ویٹویت کا بچہ لگتا ہے میں سیکٹیسفائیڈ نہیں رنگ کے ساتھ تو ڈروپ کرنے میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ یہ مان لو کہ یہ یہ آٹھ چھے مہنے ہیں یہ چھے مہنے اگر اچھے رنگ ملتے ہو چھے مہنے دنیا کے اندر کوئی درتیوی کو فرق نہیں پڑتا ہے چھے مہنے آگے ہو جائے میٹ کیتا تو ہے نہیں چھے مہنے آگے لمبا چلتا جائے تین سال چار چھے ایسا کچھ نہیں ہے یہ لاس چھے مہنے ہیں کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس میں بھی کوئی دکھت نہیں ہے پر جہاں بھی ہو یہ یہ کروشل ٹائم ہے چار سال یا ایک سال ڈروپ کرتے ہو اچھے سے مہنے دکھو اچھے کولیج میں جاؤ اپنا نام اپنی فیملی کا اپنی کوچنگ کا نام روشن کرو اور ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ سے یہ میڈیا کے لوگ ہی بیٹھیں ایک جی من کا اگزام ہوتا ہے وہ چار بار ہوتا ہے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چار بار جو اگزام کرنے کا جو بھی ہے انیلیسز کریں اس سے بچوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے اٹلیسٹ یہ ایک بار ہی پیپر کراؤ تو بچہ اچھے سے کر سکے اور اچھے سے فائٹ کر سکیں ٹھیک یہ سائل کی بات تھی سائل نے بہت پیاری بات کی کہ کولیج کی چار سال کو آپ انجوئی بھی کریں لیکن آپ کا فیوچر وہاں بن رہا ہے فیوچر کیا ہوتا ہے جیسے سنجے پونیا ہے اس کو سب سے کمپیٹر سائنسز مل رہا ہے پہ اسے کہاں مجھے دینا UPSC ہے تو آپ نے کمپیٹر سائنسز کا اپسن بڑھائی نہیں آپ نے برانچ الیکٹریل بڑھائی کہ الیکٹریل ہے سیویل ہے یہ برانچ سے جیادہ یوز پھول ہیں تو آپ نے کمپیٹر کو بڑھائی بات بھی اس نے برائے سب سے پر الیکٹریل دے لی جو لوگ پانچ جار سے باہر ہیں انپروی بھی کر سکتے یہ کچھ باتیں تھی آج کے اس لائیو کی